اسلام علیکم آئیں بناتے ہیں شادیوں والا زردہ زردہ بنانا جو ہے بہت آسان ہے مگر تھوڑا سا ٹرکی ہے ٹرکی کیوں ہے میں آپ کو بتاتے ہوں دیکھیں آپ نے جو ہے زردے کے لیے سب سے پہلے میجرمنٹ دینے میجرمنٹ کے لیے آپ نے اگر کچھے چاول کے حساب جتنا ہوگا اتنے ہی آپ کی چینی جائے گی اگر آپ نے ایک کپ آپ نے جو ہے چاول لیے تو آپ نے ایک کپ ہی چینی آٹ کرنی ہے تو اس طریقے سے چاول ہم نے ابال لیے میں نے سیلا چاول لیا تھا ٹرکی اس کے پر ابال لیا ایک کنی چھوڑ کے گھی گرم کی ہے اس میں میں نے چینی ڈالی اتنی ہی چینی جتنی میں نے کچھے چاول لیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد چینی میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہمارے ابلے ہوئے چاول تھے وہ ڈالنا ہے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا کشمش اور جو یہ کھوپرے ہوتے ہیں وہ ڈالنا ہے اب ہم نے جو ایک چاول میں آپ نے کوئی دودھ وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا تھا اس میں چینی کو ملٹ ہونے دینا ہے تیز آنچ پہ جیسے آپ کی چینی کا پانی خوشک ہونے لگے گا اس کو ہم دم پہ لگائیں گے اوپر سے ڈرائی فروٹس وغیرہ جو ایسا کچھ ڈال دیں گے اور کیورا وارٹر ڈالیں گے چم چم ڈالیں گے اور یہ جو ہوم میٹ کوئی ہے اس کے ریسپی میرے فیٹ پہ بھی ملے گی پلس میرے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈڈ ہے ٹھیک ہے ہوم میٹ کوئی ہے اس کے بعد اس کو میں نے ڈھک کے دس منٹ کے لیے دم دے دیا تھا اور دس منٹ کے بعد اس کی شکل آپ کے سامنے ہیں بہت آسان طریقے سے جہنہ زردہ بنتا ہے ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے بلکل بھی چاول اکڑے ہوئے نہیں تھے بہت نرم چاول تھے بلکل جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے بہت آسان ریسپی ہے بس آپ نے اس ٹرک کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ جتنے کچھ چاول اتنا ہی آپ نے جینی لینی ہے اسی میجرمنٹ کب سے یا گلاس سے جو بھی آپ اپنے گھر میں یوز کرتے تو اس کو آپ نے بنانا ہے انجوئی کرنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ